اور میں میرے پاس جو پرچی آئی ہے ویس بھائی میں چاہوں گا آپ کی بھی یہ خواہش ہے میری بھی یہ خواہش ہے اور آپ میں مجھ سے زیادہ حمد ہے کہ آج کے اس خوبصورت محفل میں جس حسنی کو دعوت دینا ہے آپ تشریف لائیں میرے ساتھ اور جن کو آپ میں سنتے سنتے آج یہاں بڑے ہوئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ یہاں موجود ہوں میں آپ کے احساسات کو سمجھ سکتا ہوں اور میں توقع کرتا ہوں کہ ناظرین سامین جب وہ یہاں تشریف لائیں گے کہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کریں گے اس لیے کہ 61 سال کی عمر آج تک سوائے نادگوئی کے آجزی اور انکساری کے ساتھ ارکی عقیق کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک ایسا نادخان جو پاکستان کا نام روشن کرتا ہے بلبل مدینہ بھی ہے مگر اس کو یہ اجاز اور افتخار بھی حاصل ہے کوئی ایسا نادخہ نہیں ہے جو روزہ رسول کے اندر سے زیارت کر کے آیا ہو اسے کہتے ہیں بلاوہ کسی کا مدینہ تک کسی کا روزہ تک اور کسی کا جالیوں کے بھی اندر سبحان اللہ پرائیڈ آف پرفارمنس ہیں ایک ایسی آواز جو بچپن سے اب تک آپ کے ذہن میں گونشتی آئی ہوگی اور انشاءاللہ خدا نے چاہا ان کی عمر دراز رہے گی سہت اور سلامتی کے لیے دعا گو ہیں تشریف لاتے ہیں کاری وحید زفر کاسمی کھڑو کے استقبال کریں گے پاکستان کی آواز عالم اسلام کی آواز ایک ایسی خوش نما خوش ربا آواز کہ جس کو ہم بلبل مدینہ نہ کہے تو کیا کہیں جس کی آواز سنتے ہیں تو ہمیں انوار تجلیات اور انوار انبیاء اور نات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائی دیتی ہے روشن تخیل کے مالک پیاری آواز کے مالک کاری وحید زفر کازمی آپ سب پہلے کاری صاحب کیلئے نعروں کا جواب دیں نعرے تکبیر اور بلند آواز سے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوثیہ قاری وحید زفر کازمی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تمہیں جی ڈی سی کے تمام انتظامیاں خاص طور پر اپنے بڑے یہ محترم جناب زفر عباد صاحب کا اور ان کے تمام ٹیم کا اس عظیم الشان بین المذاہب میلاد کانفرنس منقید کرنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ کام اچھے اچھے کر رہے ہیں اور جو خدمت خل کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے تمام ٹیم کو اس کا بہترین عجرِ عظیم عطا فرمائے اس سے پہلے کہ میں ہدایہ انات آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں آپ کی بڑی محبت آپ نے جس محبت سے مجھے نوازہ ہے میں آپ کا سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پاک محفل کو اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کا اس محفل میں بیٹھنا سننا اور پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تھوڑی سی آواز بڑھا دیئے اور ڈلے بھی ڈال دیئے سل اللہ علی کا یا جا رسول اللہ سل اللہ علی کا یا جا رسول اللہ سل اللہ علی کا یا جا حبیب اللہ ابتدا کر رہا ہوں آپ نے پڑی ہوئی مشہور زماننات جو آپ سب حضرات بہت پسند کرتے ہیں اسی سے ابتدا کرتا ہوں آپ نے میری یہ ناشری جو میں نے پڑی ہے حضور کی شان میں بارہا سنی ہے آپ نے اسی سے ابتدا کر رہا ہوں زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا بیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں عدب کا عالی مقام آیا آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور جس جس کو بھی یاد ہے میرے ساہم ملکہ ضرور پڑھے زہ مقدر حضور حق حضور حق سے سلام آیا بیام آیا زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا حضور حق سے بیام آیا بچوں پل کے عدب دب کا عالی مقام آیا زہے بکانتے یہ را کے حق سبل کے جللہ یقاہ منزل قدم قدم پر یہ را کے حق سبل کے جللہ یقاہ منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آکا سلام لیجے خلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آکا سلام لیجے خلام آیا سلام لیجے خلام آیا سلام لیجے خلام آیا میں نے بہت پہلے پڑا ہے بہت پہلے پڑا ہے اور سب سے پہلے الحمدللہ مجھ نے عجیز کو پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی قصیدہ بردہ امام شرب الدین بوسیر رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا قصیدہ جب آپ نے قصیدہ لکھا تو آپ اتنے شدید بیمار پڑ گئے کہ آپ کا جسم تقریباً پیرالائز ہو گیا آپ بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہے آپ کے ہاتھ و پیروں میں جان نہ رہی زیادہ اسی حالت میں آپ کو غنود کیا گئی خواب کی حالت میں آپ پہنچ گئے خواب کی حالت میں آپ کیا پہنچے کہ آپ کی تو قسمت ہی جاگ اٹھی کہ خواب میں حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار انہیں نصیب ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے آپ کو بٹھا کر قصیدہ سنا اور اپنا دست مبارک آپ کے جسم پر پھیر دیا اور اپنی چادر مبارک اپنی کملی آپ کو انائد کر دی تحفے کے طور پر خواب میں جب آپ سو کر اٹھیں ہیں تو حیران رہ گئے کہ جہاں وہ بستر سے اٹھنے کی قابل نہیں تھے اچانک بستر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور خیال آیا کہ حضور نے مجھے ایک چادر مبارک بھی انائد کی تھی وہ کہاں ہے پلٹ کر جو دیکھتے ہیں تو ان کے بستر پر وہ چادر اسی طرح رکھی ہوئی تھی جس طرح حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں انائد کی تھی اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے قصیدہ بردہ بردہ کہتے ہیں چادر کو قصیدہ بردہ یعنی چادر والا قصیدہ تو آپ کے سامنے میں نے تو اس کے ڈیڑھ سو سے زائد اشار نائنٹین سیونٹی تری میں پڑھے ہیں اور میں نے ریکارڈ کرائے ہیں لیکن آج اس کے میں چند اشارہ آپ کے سامنے پڑھوں گا پہلا شیر اس کا ایک طرح سے درود ہی ہے وہ درود ہی ہے مولایا صلی وسلم دائمًا ابداً علا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہی میں اس میں فرمائے جا رہا ہے کہ اے میرے اللہ درود و سلام بھیج ہمیشہ ہمیشہ تک اپنے حبیب پر جو تمام مخلوق سے بہتر ہیں مولایا صلی وسلم دائمًا ابداً علا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہی میں اور دوسرا شیر بڑا مبارک شیر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اب آپ یہ میں سمجھئے گا کہ باقی جو میں نے شیر پڑھائیں ابھی جو شیر پڑھائیں میں نے وہ مبارک نہیں ہے حضور کی شان میں تو ایک لفظ بھی کہہ دیا جائے وہ بھی مبارک ہے تو یہ شیر میں اس لئے مبارک کہہ رہا ہوں ابھی جیسے آپ سن چکے ہیں کہ مجھنا چیز کو یہ سعادت یہ منزلت یہ شرف یہ ایوارڈ بھی نصیب ہے کہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس کے اندر جا کر سنہری جالیوں کے اندر جا کر مجھنا چیز کو درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے تو میں یہ جو شیر پڑھوں گا یہ حضور کا جو دربار ہے اس کا جو دروازہ ہے اس پر جو طالع ہے اس کے اوپر قصید ہے بردہ شریف کا یہ شیر خدا ہوا ہے ہُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَا شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ حَوْلِمْ مِنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِي وہی ہیں اللہ کے ایسے حبیب جن کی شفاعت کی ہمیں امید ہے ہر ایک خوف و حراس کے وقت جو آنے والے خوف ہیں ہماری نگاہ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتی ہے جو قیامت کے روز ہماری شفاعت فرمائیں گے اور آخری شیر یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاسدنا اے میرے اللہ میرے تمام مقاسد میں حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل کامیابیاں نصیب فرماؤں وَغْفِرْ لَنَا مَا مَضَا یَا وَاسِعَ الْقَرَمِي میرے پچھلے گناہوں کو بخش دے میرے کوتائیوں غلطیوں کو معاف فرماؤں اے بے حساب کرم کرنے والے تو آپ کے سامنے یہ تینوں اشار پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس قصیدہ گردہ میں آپ بھی مل کے میرے ساتھ ساتھ ضرور شریک رہیں گے میرے ساتھ پڑھنے میں ایک فائدہ ہوگا آپ کو میں چونکہ قاری بھی ہوں تلاوت بھی کرتا ہوں تو میں صحیح تلفز کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھوں گا آپ کے تلفز بھی ٹھیک ہو جائیں گے دوسرے اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے اگر مل کے میری ساتھ پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے حبیب پاک کے صدقے میں اس کو ضرور صحتیاب نصیب ہوگی انشاءاللہ تو مل کے ضرور پڑھئے گا قصیدہ بردہ چادر والا قصیدہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا مولایا صلی وسلم دائما ابدا عبا حبیبی بکا خید خلقی فلی بیمی مولایا صلی وسلم دائما مولایا صلی وسلم دائما ابدا عبا حبیبی بکا خید خلقی فلی بیمی اور وہ شیر جو تالے پر قدا ہوا ہے بکا خید خلقی فلی بیمی مولای صلی وسلمت دائما ابدا علا حبیبک خیل خلق کلیم مولای صلی وسلمت دائما ابدا علا حبیبک خیل خلق کلیم مولای صلی وسلمت دائما ابدا علا حبیبک خیل خلق کلیم مولای صلی وسلمت دائما ابدا علا حبیبک خیل خلق کلیم ابھی چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو اس لئے میں یہی پر ایک دو شیر مجھے کہا گیا ہے کہ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قستن بٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے ایک دو اشار جس کے لئے مجھ سے فرمائش کی گئی ہے میں تو چاہ رہا تھا یہاں پہ میں ختم کر دوں کیونکہ آپ کی ٹائم بھی ہو گیا ہے اور حضرات بھی تشریف کرمائے ہیں اور بڑے بڑے حضرات تشریف کرمائے ماشاءاللہ تو میں صرف ایک دو اشار آپ کے سامنے فرمائش پر پڑھنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں اور یہ بھی آپ کو زبانی یاد ہے کیونکہ میں نے بہت پہلے اس کو پڑھا ہے فاصلوں کو تکک لفر سے اگر ہبھی پہ پہ بس نہیں بے صحاب نہیں فاصلوں کو تکک لفر سے اگر ابھی پہ پہ بس نہیں بے صحاب نہیں خود انہیں کو بھوکا رہے ہم ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تک جائیں گے ہم مدینے میں تلقہ نکل جائیں گے اور گلیوں میں قسمتا بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے پاس نہیں آگے دھونڈتے دھونڈتے لوگ تک جائیں گے سبحانہ سبحانہ